ہلو ایرون، آئی رو ہیت، ویلکم یو آن دی بیہاف آف ڈی سی جی ڈی فینس اکیڈمی بھارتیہ سینہ جب بھی ان دو شبدوں کو سنتے ہیں تو سر فقر سے اونچہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمالے کی برفیلی پہاڑیوں سے لے کر ریگستان کی گرمی تک ہمارے بھارتیہ جوان بینہ کسی شکایت کے ہمارے ہیتوں کی رکشہ کے لیے تطپر رہتے ہیں تو آج میں اسی بھارتیہ سینہ کے بارے میں آپ کو وہ امیزنگ فیٹس بتانے والا ہوں جن کو سننے کے بعد ان کے پرتی آپ کا جو سمان ہے وہ دس گناہ اور بڑھ جائے گا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اسی طرح کی امیزنگ اور انٹرسٹنگ انفرمیشنز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایم ایسل یعنی مین سی لیول سے پانچ جار میٹر اوپر دنیا کے سب سے اونچے یود شیطر کو بھارتیہ سینہ نینتر کرتی ہے جس کا نام آتا ہے سیاچین گلیشیر اور آپ کو جان کر یہ بھی بڑا تاجوب ہوگا کہ وہاں کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مینیموم مائنس دس سے مائنس بیش دیگری تک رہتا ہے تو اتنی کم ٹیمپریچر کے اندر بھی ہمارے بھارتیہ سینہ اتنی انچائی پر ہمارے ہیتوں کی رکشہ کے لیے ہمیشہ تطپر رہتی ہے سیکنڈ پوئنٹ آگر میں آپ کو بتاؤں تو جو بھارتیہ سینہ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سویچک سینہ یعنی ولنٹریل سینہ ہے ولنٹریل آرمی ہے اور آپ کو یہ جان کر بھی بڑی ہرانی ہوگی کہ ہمارے بھارتیہ سمویدھان کے اندر جبرن بھرتی کا پرابدھان ہے بٹ آج تک اس کا استعمال کبھی نہیں کیا گیا کیونکہ ہر کوئی اپنی اچھا سے ہی بھارتیہ سینہ میں جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے تیسرا پوئنٹ ہے جو بھارتیہ سینہ کو ہائی ایلٹیٹیوڈ یعنی اونچی پہاڑیوں اور پرورتیہ یود کے اندر سب سے بیسٹ مانا گیا ہے اور بھارت کا جو ہائی ایلٹیٹیوڈ وارفیر سکول کو بھی سب سے بیسٹ سکول مانا گیا ہے دنیا کے اندر اور ایک ایمیزنگ فیکٹ پور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اسی اس ریلیٹڈ کہ جو امریکہ کی سینہ تھی جب وہ افغانستان گئی تھی تو افغانستان جانے سے پہلے اس نے ہمارے اسی سکول کے اندر ٹریننگ لیا تھا تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی گرو کی بات ہے 1971 میں لونگو وال کے اندر بھارتی ہے اور پاکستان سینہ کے بیچ میں یود ہوا تھا جس میں بھارتیہ سینکوں نے ایک جیپ پر ایک جیپ کے ساتھ جس پر ایم فورٹی ریکولیس رائیفل لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ اور صرف ایک سو بیس سینکوں نے پاکستان کے دو ہزار سینکوں 45 ٹینک اور ایک پوری کی پوری موبائل سینہ کو ہرا دیا تھا تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا امیزنگ فیکٹ اور بہت بڑی گرو کی بات ہے کہ ہمارے بھارتیہ سینکوں نے اتنی بڑی اچیممنٹ حاصل کری تھی آپریشن رات جو کی 2013 میں اتھرکھنڈ میں کیا گیا تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا کیا گیا ناغرک بچاو ابیان تھا جس کے اندر ہماری ائر فورس اس نے 20 ہزار لوگوں کو ائر لیفٹ کیا تھا تو یہ بھی اپنے آپ ایک بہت بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے بھارتیہ سینہ کے لیے اور ہمارے لیے کیرل میں ایجی مالا اکیڈمی ایشیا کی سب سے بڑی نیول اکیڈمی ہے تو یہ بھی بھارتیہ سینہ کو یا جو ہماری نیول اکیڈمی ہے اس کو اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ حاصل ہے نیکسٹ بھارتیہ سینہ کے پاس گھڑ سوار ریجمنٹ ہے جو دنیا کی آخری تین ریجمنٹ میں سے ایک ہے بھارت ڈیسینس پاور میں ویش میں چوتھا ستان رکھتا ہے یو ایس رشیا اور چائنہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے تو وہ انڈیا ہی ہے اگنی اور پرتوی اپنی اپنی کیٹاگریز کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ایکوریٹ نیوکلئر کیپیبل بلاسٹک مسائل ہیں اور یہ بھی آپ کو جان کر بہت تاجب ہوگا اور بہت محسوس ہوگا کہ یہ جو اگنی اور پرتوی ہے یہ انڈیا نے خود ڈیولپ کی ہیں ڈی آڈیو کی مدد سے بھارت نے انیس سو ستر میں کے شروعات میں اور انیس سو نبے کے اینڈ تک اپنے جو نیوکلئر ویفنز ان کو ٹیسٹ اور ڈیولپ کر لیا تھا اور اس میں انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ سی آئی اے نے اس کے اوپر پوری جانکاری رکھی ہوئی تھی کہ بھارت یہ کبھی بھی جو بھارت ہے وہ کبھی بھی نیوکلئر پاور کو نہ ڈیولپ کر سکے تو اس کے لئے انہوں نے اپنے ایک سیٹلائٹ کو بھی بھارت کے اوپر چھوڑا ہوا تھا بٹ سی آئی اے اس کے اندر فیل ہو گیا اور سی آئی اے کی یہ سب سے بڑا فیلئر مانا جاتا ہے اور انڈیا نے اپنے ہی دم پر اپنے نیوکلئر ویپنز کو ٹیسٹ اور ڈیولپ کر لیا تھا تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی اجانکاری آپ کو بہت اچھی لگی ہو اور بھارتے سینہ کے جو آج میں نے آپ کو امیزنگ فیکس بتائے ہیں ان کو سننے کے بعد نو ڈاؤٹ جو ان کے پرتیش سمان ہوتا ہے وہ دس گناہ اور بڑھ جائے کیونکہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو صرف بھارتے سینہ کے سے ہی بلون کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم ہماری کوشش رہے گے کچھ اور امیزنگ اور انٹرسٹنگ آپ کے انفرمیشن لے کے آئیں دیفینس سے جڑی ہوئی تینکیو